اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب رمضان کا آج پانچ بار دن ہے اور امید ہے آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور آج جو ہے ہمارا منیو بہت ڈیفرنٹ ہے مزی کے ہم لوگوں نے اندے کے لچھے دار پکوڑے بنانے ہیں اور نام سن کے آپ کا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوگا اور میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بتاؤں گی اور کافی لوگوں نے اور بھی فرمائشیں کی ہیں ایسا ایسا انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم ملے گا میں نیو ریسپیز بناتی جاؤں گی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ اس میں بند گو بھی پیاز ہری مرچے دھنیا دھنیا یہ مکس کیا کالی مرچ سکا دھنیا پکوڑا مسالہ یہ ڈال کے مکس کر دیا ایک ٹھیک ہے اور اچھا تو ماما کو میں نے بلا لیا ہے ڈیٹیل میں ریسپی وہ بتائیں گی جی ماما ہاں بیٹا اس میں ڈالا اسلام علیکم کیا حال ہے میرے ناظرین میرے بیٹیاں بیٹے سب میرے دیکھ رہے ہیں دیکھنے والوں کو میرا پیار بڑا سلام یہ اس میں پیاز ہے بند گو بھی ہے ہرا دنیا ہے ہری مرچے پکوڑا دنیا ثابوت ہے چاٹ مسالہ تھوڑا سا کٹیوی لال مرچے نمک پس اب اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کتنا وہ بیسن ضرورت ہے میکسمن ہے تین چمچ بیسن بڑھے اور میں انڈوں کو آپ کے سامنے کٹ کرتی ہوں کی سٹائل میں کرنا پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اچھا تو اس طرح سے آپ نے یہ انڈا آپ کٹ کرنا ہے ماما کٹ کریں اگر انڈوں کو فل وایل کرنا ہے لیکن یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ بیسنس میں ڈالیں گے آپ میں دیکھتا ہوں کتنی زورت ہے ایسے تو دو تین چمچ چیزوں کیونکہ موسٹر اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے زیادہ پھر کرنا وہ لیکن ہمیں چاہیے دیکھیں یہ کتنا اچھا یہ بس مجھے دو بس دو ڈائی چمچی ہوگے بیسن کے اچھا تو اس طرح سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے بیچ میں ہم جس طرح نرگی سی کوفتے بناتے ہیں یہ دیکھیں ماما کے ہاتھ دیکھیں بیچ میں اندھا رکھا آپ نے ایک اور مکس کر دیا مریم کا دل کھانے کا روزہ کا آج تو مریم کو سخت روزہ لگاوا تھا اور میں تو آج کام سے آکے سو ہی گئی ابھی اٹھی یہ دیکھیں اس طرح سے مکشر کے بیچ میں آپ نے یہ رکھنا ہے اوپر سے اس کو بند کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس فارم میں آپ کے یہ ریڈی ہو جائیں گے اور اس کو پھر لو ٹو میڈیم پہ آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے یہ بہت مزے کے لو ہلکی آنچ پہ ٹھیک ہے میں آپ کو فرائی کر کے پھر دکھاتی ہوں اچھا تو اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں یہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہلانا نہیں ہے فوراں سے ٹھیک ہے اچھا آج کی مائی نیکسٹ ریسیپی ہے چکن بریڈ رول اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن اس کو بوائل کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے پیسیز کر لیں نمک دال کے ریشہ ریشہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ موزریلا چیز لے لیں میونیز اور کیچپ کالی مرچ نمک لال مرچ تھوڑی سی راگو ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ انڈا پھینٹ کے رکھنے اس کو بریڈ کرمز ضروری ہیں وہ رکھ لیں اور یہ بریڈ لے لیں آپ بریڈ کے سلائسز اس طرح سے آپ نے اس کے سائٹس کناریاں اتار لینی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں نیکس ٹیپ اچھا یہ زپلوک بیگ ہے اس کے اندر آپ نے بریڈ کو رکھنا اس طرح سے اور اس کو اوپر سے بیل لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے اس کو بیل لیں ٹھیک ہے اور اس کو سائٹ پر رکھتے جائیں اس طرح سارے بریڈ کے سلائسز آپ کر لیں اچھے طریقے سے کالی مرچ ڈال دی نمک نمک کام ہی کیونکہ اس کو ہم نے بوائد کرتے وقت بھی ڈال دیا نا لال مرچ یہ مائنی بڑے دو چمچ ہے چلی سوز چلی گارلک سوز بس اب اچھی طرح اچھی طرح مکس کر کے پھر چیز دیں نہیں یہ رول کرتے رول کرتے جب اس میں ڈالیں گے بریڈ میں یہ چکن پھر ایک ایک بریڈ پینڈ میں بس اچھی طرح مکس کر کے اس میں چیز اچھا تو جی ناظرین یہ دیکھیں انڈے کے لچے دار پکوڑے فرائی کر کے میں نے یہ نکال لیں یہ بہت مزے کے بنے ہیں ٹھیک ہے آپ بنائیے گا اور بنا کے مجھے کھا کے بتائیے کہ کیسے بنیں اچھا یہ بریڈ میں آپ نے اس طرح سے اس کو بیٹر کو رکھا ٹھیک ہے اس کو ایسے فولڈ کر کے اور یہ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو پھر آپ نے کوٹنگ کر کے فرائی کر لے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کیا ٹھیک ہے اچھی طرح اس کو ڈپ کریں اس کے بعد اس کو آپ میں پرمز لگانے اس کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے وہ تھوڑا سے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ پھرائے کریں یہ کھلے نا ٹھیک ہے اس کو بھی لوگ یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں پھرائے کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جالے اب ہم اس کو فرائے کریں گے اچھے طریقے سے بلکل لوگ فلیم پھر اپنے اس کو بھرنا ہے پرنہ یہ جلدی کریں گے تو باہر سے ہو جائیں گے اندھ سے کچھ رہ جائیں گے بیٹھ سے بھائے چھکن لیکن پھر بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں چیز چکن چیز سموزر ٹھیک ہے اس کیلئے سب سے پہلے یہ جو تھوڑا سا پیٹر بچا کر یہ ہی میں نے اس کو لے یہ بزار سے مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلے بنانے کا چنی کریں اس کو پہلے اسے پھول کریں اس کو لئے لگائیں ٹھیک ہے اور اس سائیڈ سے اس کو ڈبل اس طرح سے پھول کریں ٹھیک ہے اور پھر ایسے اس کو پکڑ کریں اس کے اندر آپ اس کو فیلنگ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اور اس میں آج میں جائے گا یہ چیز ہے اس کا ایک چھوڑا سا چنک آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے چیزی چیزی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس میں رکھنا ہے اس سے کر کے اس میں اس میں رکھیں اور اس کو پھر سے سموسے کو ایسے بن کرنا اور یہ تو پانی میں مہدے کو میں نے مکس کر کے بنا دیا ٹھیک ہے اور یہ اس کو اس طرح سے ایسے کر اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے یہ ایک سموسہ بن جائے گا اس طرح سے آپ بنائیں دیر سارے سموسے بنائیں بہت مزے کے بند ہیں یہ اچھا تو یہ تھے وہ سموسے تیکھیں جو بچا تھا اسے میں نے چار چیزی سموسے بنا لی ہیں میں چکن چیز سموسے یہ میں آپ کو بھی فرائی کر کے دکھاتی ہوں اچھا تو جناب یہ دیکھیں چکن بریڈ رول فرائی ہو کے میں نے نکال دیئے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنے کرسپی اور اتنے یمی بہت مزے کے ہان تو جی جناب یہ دیکھیں یہ مزے دار سموسے ریڈی ہو گئے ہیں فری اگر تو ادھر ہوتی تو یہ دونوں ملکے کھاتے بہت مزے کے بنے ہوں گئے یہ دیکھیں واو بہت گرم ہے بھی اور آپ ٹرائی کیجئے گا یہ بھی چیز دیکھیں اس میں سے ملٹ ہو کے باہر آ رہی ہے بٹ اس نوٹ ہیلڈی لیکن یہ ہے کہ آپ ویک میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ کھا سکتے ہیں چیز یہ نوٹس فیٹی ہان تو جی جناب ٹیبل ہو گیا سیٹ ماشاءاللہ الحمدلللہ سب چیزیں میں نے رکھ دی ہیں فروٹ چارٹ دی پھولیاں چکن بریڈ رول پکوڑے چکن چیز سموسے ونگز ونگز اور یہ وہ انڈے کے کیا تھے ماما بھول گئی لچے دار انڈے کے پکوڑے انڈا پکوڑا اور یہ ہمارا شرب تھنڈا تھنڈا میں بھول جاتی ہوں ٹنگ ٹویسٹر ہیں شاید تو ہاں جی کیسی لگی آپ کو ہماری افتاری اور مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے لائک شیئر سبسکرائب ٹیک کیر اللہ حافظ